انَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تو قرآن بتاتا ہے کہ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ہم ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ انسان برائیوں کی دعائیں کرتا ہے جس کو ہم لوگ بد دعا کہتے ہیں تو بد دعائیں کرتا ہے اس طرح جس طرح اچھی دعائیں کرنا چاہیے دعاء اَهُو بِالْخَيْرِ جیسے خیر کی دعائیں کرتے ہیں خیر مانگتے ہیں خیر طلب کرتے ہیں خیر کو چاہتے ہیں بھلائیوں کا اللہ تعالی سے ہم دعا التجا کرتے ہیں جیسے خیر کی التجا کی جاتی ہے ایسے وہ شر کی التجا کرتا ہے برائیوں کو چاہتا ہے اپنے لئے یا تو نادانی سے یا پھر آخرت کی اہمیت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لئے شر مانگ رہا ہے اللہ تعالی سے جس کو خیر سمجھ رہا ہے وہ شر ہے تو جو خیر مانگنا چاہیے تھا اس کے بجائے شر مانگ رہا ہے جیسے مکہ کے مشرقین کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کے دکھاؤ آپ سچے ہیں تو اللہ کا قہر اتار کے دکھاؤ آپ سچے ہیں تو قیامت لا کے بتاؤ تو یہ شر کی دعوت ہے شر کی دعا ہے شر کی چاہت ہے تو شر کی برائی کی اپنے لئے مصیبت اپنے لئے نقصان کا ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جیسے خیر کا کرنا چاہیے بھلائیاں مانگنا چاہیے ایسے کر رہے ہیں وَكَنَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان ہے بڑا جلدباز تو اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مضمون بیان کیا ہے پوری تفصیل سے حقیقتیں یہ ہیں اور ہماری غفلتوں کا یہ حال ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا تاکہ اس قرآن کی روشنی میں لوگ اللَّتِ ہی اَقْوَم جو سیدھا راستہ ہے اس کو پالیں سیدھا راستہ بغاوت کا نہیں ہے سیدھا راستہ نافرمانی کا نہیں ہے سیدھا راستہ اطاعت کا ہے سمع اطاعت کو سیدھا راستہ دیتے ہیں نبی کی اطاعت نبی کی بات ماننا نبی کے رستے پہ چلنا قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے قرآن اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے من مانی چھوڑو خواہشات کی پیروی چھوڑو خواہشات کی پیروی یہاں نہیں کی جاتی خواہشات کی پیروی کبھی ایک عالم اللہ نے بنایا ہے اور وہ جنت ہے وہاں خواہشات کی پیروی ہوگی یہاں خواہشات کی پیروی نہیں ہوگی یہاں خواہشات کو ٹوڑا جائے گا اور اپنے رب کے احکام کی پیروی کی جائے گی اور اپنے رب کی ہدایتوں کی پیروی کی جائے گی چار دن کی زندگی ہے اس زندگی میں خواہشات ٹوڑنا سیکھ لو اس زندگی میں اللہ کی ماننا سیکھ لو اس زندگی میں نبی کے رستے پر چلنے کے لیے جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات کو گوارہ کرنا سیکھو چند دن کی بات ہے بہت رہو گے بھی نہیں رہنا چاہو گے بھی تو نہیں رہو گے اس دنیا میں یہ کتنی زندگی ہے ساٹھ ستر اسی نوے برس بہت ہو گئی بہت ہو گئی زندگی کسی کی اب لوگ کہتے ہیں کہ سو برس تو کہتے ہیں اس کا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھاؤ اس کا کیونکہ اتنے دن جی گیا اس کو کیوں جینا چاہیے تھا دنیا میں اتنے دن تو وہ دنیا کا عجوبہ بن جائے گا جو زیادہ دن رہے گا تو رہنہ ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر بہت بہت کوئی آدمی گیا اسی تک گیا اور تھوڑے سے اقل قلیل نوے برس تک گیا اور اس کے آگے کوئی گیا تو وہ دنیا میں لوگوں کے لئے حیرت کا سبق بن گیا یعنی جینے والے بھی کہتے ہیں کہ اتنا کیسے جی لیا یہ اتنے دن کیسے رہ گیا دنیا کے اندر جو نہیں مرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کے زندہ رہنے پر تاجب کر رہے ہیں کہ سب کیوں زندہ رہ گا تو تاجب اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا کی ریت معلوم ہے سب کو دنیا کا اصول معلوم ہے کہ اتت رہنا نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں اس سے پہلے ہی چلے جانا ہوتا ہے اس دنیا سے تو اس دنیا سے چلے جانے کا سب کو یقین ہے اس دنیا میں نہیں رہیں گے اس کا سب کو یقین ہے ہندو کو ہے مسلم کو ہے اور ہر مذہب والے کہ دنیا میں موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے جب موت سے بچنا ہی ہی نہیں تو آخر مر کے کہیں تو جاتا ہوگا